اور تیسرے ان کی تو سگائی بھی قریب قریب ہو چکی تھی ایک شاندار ہینسوم پنجابی نوجوان سے تو میری تو صاحب ساری ہیکڑی بند ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے سرلا جی مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا کر تانے پہ تانہ دیئے جڑی جا رہی ہیں موسیقی موسیقی پاپڑ ہزار بھیلو کوئی بھی چال کھیلو موسیقی پاپڑ ہزار بھیلو کوئی بھی چال کھیلو تھوڑی کہیں سے پر اکل اُذار لے لوں تھوڑی کہیں سے پر اکل اُذار لے لوں چشما چڑھا کے چشما چڑھا کے مانا بندے جناب ہی رو رہے پڑھائی آلی کھائی میں تو زیرو زیرو موسیقی لالالالالالا موسیقی مانو دی دیر بھی ہو شیروں کے شیر بھی ہو مانو دی دیر بھی ہو شیروں کے شیر بھی ہو گروہ نہ مانو تو میں کہتن کے بٹیر بھی ہو گروہ نہ مانو تو میں کہتن کے بٹیر بھی ہو سولہ لگا کے سولہ لگا کے مانا بن دے جناب ہی رو رہے پڑھائی آلی کھائی میں تو زیرو زیرو کرتے ہو پیٹ خوجا آئے ناکام دو جا کرتے ہو پیٹ خوجا آئے ناکام دو جا اس لیے تو بھیجا رہتا ہے جی سوجا سوجا اس لیے تو بھیجا رہتا ہے جی سوجا سوجا رسگلہ کھا کے رسگلہ کھا کے مانا بن گئے جناب ہی رو رہے پڑھائی آلی کھائی میں تو زیرو زیرو کرتے ہو پیٹ خوجا آئے ناکام دو جا کہانی میں یہ مسٹر زیرو زیرو تو میں تھا مگر فلم میں یہ تھے مشہور کومیڈین جگدیب تو بین اور بھائیو آئیے یہاں جگدیب کی آواز بھی سن لیتے ہیں کومیڈی ہی کے بارے میں دنیا کی ہر کومیڈی کا جنم ٹریجیڈی کی گوک سے ہوا ہے اور کومیڈین جگدیب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے میرے دامن میں زندگی کے جتنے بھی رنگ رنگ تجربے ہیں وہ میں نے انہی سڑکوں سے حاصل کی ہیں جن کی دھول پھاک پھاک کر میں یہ ناچیز جگدیب بنا ہوں میں اپنی ہر فلم میں انہی تجربوں کو دھوراتا ہوں جو کریکٹر میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جن کے قریب سے میں گزرا جن لوگوں سے میں ملا جن کے داروں نے مجھ پر اثر چھوڑا میں انہیں آج تک کبھی نہیں بھولا اور نہ کبھی بھولوں گا یہی وجہ ہے کہ میں جو بھی رول کرتا ہوں وہ زندگی سے قریب تر ہوتا ہے مگر صاحب میں نے تو ٹھان لیا کہ میں اپنی کومیڈی کو ٹریجیٹی میں بدلنے نہیں دوں گا مس سرلا مٹو کو میں اپنی بڑی بہن بنا لوں گا اور انہی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس بمبئی کے بابو کو اس کی کسی کشمیر کی کلی سے ملوا دیجے نا مگر ابھی یہ بات ان سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی میری کہ بہت جلد ایک دن ہو گیا ایک چمتکار میں سٹوڈیو میں گیت مانا ریکارڈ کر رہا تھا اور پروگرام کے بیچ بیچ میں ٹوٹ پیسٹوں کی پبلسٹی کر رہا تھا اسی طرح جیسے انیس سو اٹھاون کی وارشک پاہدان نمبر اٹھائیس پر کبھی اندھیرہ کبھی ہو جانا کہ گیت نے سرمے کی پبلسٹی کی تھی اور سٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے جب گیت مانا کہ کسی پاہدان پر کوئی گانا بجنا شروع ہوتا نا تو ان تین منٹوں میں میں اپنے سپنوں کی رانی کے لیے تڑپنے لگتا یہ سوچ کر کے وہ بھی تو کوئی گانا گا رہی ہوگی میرے لیے ساری ساری رات تیری یاد ستائے ساری ساری رات تیری یاد ستائے پیتھے جگھائے ہمیں نیندنا اے رے نیندنا اے ساری ساری رات تیری یاد ستائے موسیقی بہنور بھائیو فنمہ جی بس شکریہ کا یہ گیت میرے اول ٹائم فیورٹ گیتوں میں سے ایک ہے یہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں نمبر ستائیس پر تھا اور پائیدان نمبر چھبیس کا گیت فلم سادھنا کا تھا جو میرے پریم کہانی سے کسی بھی طرح جوڑ نہیں سکتا صاحب عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن جب میں سٹوڈیو میں گیتوانا ریکارڈ کر رہا تھا موسیقی موسیقی